اسلام علم دوستو برڈ فائل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ تو آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ بھائیوں کے دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں اور اکثر جو میجوٹی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم برڈ اپنے کہاں سیل کریں کیسے سیل کریں اور کس کو سیل کریں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہم ویڈن ٹائم پیرڈ اپنے برڈ کو سیل کر لیں اور اس میں جو اچھی پرائیس ہے ہمیں جو ریزنبل پرائیس ہے برڈ کی وہ ہمیں موصول ہو جائیں تو دوستو اس حوالے سے یعنی اس ایشو کو لے کے میں نے دو سے تین ویڈیوز اپنے چینل پر لوڈ کی ہوں ہیں ان کے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں لیکن آج جو میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں جو اکثر دوستوں نے بھی فیس کیا ہوگا اپنی لائف میں اور دیکھا ہوگا اپنے آس پاس تو اس حوالے سے آج تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں اس میں ہم سیل پرچیز کو بھی ڈسکس کر لیں گے اور کن افراد کو آپ نے برڈ سیل کرنے ہے اور کس ایج کے برڈ سیل کرنے ہیں اس چیز پر تھوڑی سے روشنی ڈال لیتے ہیں اور اپنے برڈ کو جو سیل کرنے کے لیے آپ نے کون سا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو چلیں دوستو باقیدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو جی دوستو میں آپ کو آج کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو میں نے پرسنل اپنی لائف میں آس پاس نوٹ کی ہیں دیکھی ہیں برڈز کی سیل پرچیز کے والے سے اب آپ دوستوں کو بھی معلوم ہیں کہ برڈز صرف وہ افراد رکھتے ہیں جن کو شوق ہو ان کے اندر ایک برڈز کے ساتھ اپنائیت ہو ان کو برڈز کے ساتھ دیکھنا ان کو ساتھ رہنا ان کو اچھا لگتا ہو کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے جو ہے مجبوراں برڈز رکھے ہو یا اس سے اس کے ضرورت پوری کی ہو تو آپ نے ہمیشہ یہی نوٹ کی ہے کہ برڈز کا ایک خاص شوق ہوتا ہے آپ کو نیچر کے ساتھ آپ نیچر لورز ہیں تب ہی آپ برڈز کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا یا ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن دوستو ایک بڑی مایوس کن چیز ہم نے یہ نوٹ کی ہے آپ میں سے بھی اکثر دوستوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ برڈز مارکیٹ سے اس نیت سے لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو برڈز لا دیتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں ان برڈز کے ساتھ کھیلیں گے تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے ان کے ساتھ ایکٹیوٹی کریں گے تو ہمیں تھوڑی سے ہماری جان چھوڑ جائے گی کچھ دیر کے لیے ہم اپنے کام کچھ کر لیں گے اور برڈز کے ساتھ بچے وہ کھیل کود کرتے رہیں گے تو آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ برڈز بھی زیرہ جاندار چیز ہے ان کی بھی ایک لائف ہے اور اکل کو آپ سے اس کی جواب تلبی ہوگی کہ آپ نے برڈز رکھے تھے ان کو کیج میں آپ نے قید کیا تھا تو آپ نے ان کا خیال کس طرح سے رکھا ہے جو دو باتیں آپ دیکھ لیں کہ جو تو اس نیت سے لاتے ہیں کہ برڈز بچے کھیلیں گے ان سے اکثر اس میں برڈز لے کے آ جاتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے یا آپ کے جو فارمی چکس ہوتے ہیں مرگیوں کے جو انکیوبیٹر چکس ہوتے ہیں شیور کے ہوگئے یا فارمی مرگیوں کے چکس وہ اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے اور وہ دو سے تین دن برڈز سروائیو کرتے ہیں نہ ان کے دانے کی فکر ہے نہ کھانے پینے کی فکر ہے نہ سردی گرمی سے بچاتے ہیں بس وہ برڈز لاتے ہیں اور بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آس پاس جاننے والوں میں دوست اب ہمیں رشتے داروں میں اگر کوئی ایسے کر رہے ہیں تو آپ سٹیٹ فارورڈ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سمپل اور سٹیٹ وے میں کہ جی ایسے آپ نہ کریں بچوں کو کھیلنے کے لیے اور بے شمار بے جان چیزیں ایسی ہیں مارکٹیں بری پڑی ہیں شاپس ہیں ٹوائز ہیں کمپیوٹر ہیں موبائل ہیں آپ ان میں بچوں کو آپ جو ہے نا اگر آپ نے ٹائم سپنڈ کروانا ہے بچوں کا تو آپ ان کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں نہ کہ آپ جاندار چیزیں ان کے علاقے حوالے کر دیں اور وہ ایسے بچے ہیں کہ دوستے تین دن میں ان کو پکڑتے ہیں ان کو پھینکتے ہیں نوچتے ہیں اور وہ بچارہ برڈ جو ہوتا ہے وہ چار سے پانچ جن میں ایکسپیر ہو جاتا ہے یا وہ بچارہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس لئے میری ریکویسٹ ہے ایک گزارش ہے اپنے جو شاپ کی پس حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ پرچیزنگ کرنے آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بھی خود کو سنبھال نہیں سکتا یا اپنی کیر نہیں کر سکتا تو یہ برڈ کی کیر کیسے کرے گا تو آپ کچھ پیسوں کی خاطر جو ایک جاندار چیز ان کے حوالے نہ کریں ہاں اگر کوئی میچور بندہ ہے کوئی میچور پرسن ہے جو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ شوک سے لینے آیا اور آر ریڈی یہ برڈز کے بارے میں تھوڑی بہت نو ہو رکھتا ہے تو تب آپ اس کو سیل کریں کیونکہ یہ چیز ہیں یہ آپ کے سمجھلے کے ایک وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیسوں کی خاطر آپ ایک جان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں ایک جاندار چیز کا سودا کر رہے ہیں تو کہنلی اس چیز کو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں کیونکہ کل کو آپ کا جو کاروبار ہے یا جس سے آپ روزی کمار رہے ہیں اس کو بھی آپ نے ایک طریقے سے پیورٹی کے طرف لے کے جانا ہے یعنی اس میں شفافیت آپ کو لانی چاہیے دوسرا اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ جی چکس ہوتے ہیں وہ برڈز کے نیچے سے پیرنٹس کے نیچے سے اٹھا لیتے ہیں اور اکثر دوستوں کو یعنی کہ اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میجورٹی لیکن اکثر یہ جو ہے جس طرح میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتاؤں تو میں نے بھی جو فرس ٹرائی کی تھی میرے سے چکس جو ہیں وہ نہیں پلے تو اس لئے مجھے بڑا پرسنلی دوکھ ہوا کہ میں نے کچھ جو ہے ایک بریڈ ایکسٹر لینے کی خاطر میں نے پیرنٹس کے نیچے سے چکس اٹھا لیے اور میں ان کو بچا نہیں سکا یا ان کو پراپر ان کی گرومنگ نہیں کر سکا تو اس لئے اگر آپ کونفیڈنٹ ہیں اور آپ ایکسپیرنسڈ ہیں تو پھر تو آپ یہ پروسس کر سکتے ہیں کہ آپ چکس کو اٹھا لیں اور ان کو ہینڈ فیڈ پہ لے جائیں تو اس طرح یہ چیزیں یہ آپ کو بظاہر ان میں کوئی نقصان یا آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن بیک گرونڈ میں آپ کی یہ چیزیں بہت زیادہ اس میں اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے لائف میں آپ کے لائف سٹائل میں آپ کی جو ذہنی اور دل کا سکون ہے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو اس لئے دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ سستے ہٹکنڈے ہیں ان سے تھوڑی سی پریز کریں انشاءاللہ رزق دینے والا اللہ ہے وہ آپ کو بہتر رزق دے گا اس میں آپ کو لالچ کرنے کی اس میں شارٹ وے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور میری ان پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے جو اپنے بچوں کو جاندار چیز ایزا کھلونا لے کے دے دیتے ہیں اور وہ جو بچے ہیں اب بچے تو بچے سمجھ دا نہیں ہوتے انہوں نے اپنی حساب سے ایکٹیوٹیز کرنی ہے اچھا اس میں بھی دو کیٹرگریز ہیں کچھ بچے تھوڑے سے میچور ہوتے ہیں یعنی پندرہ سولہ سترہ سال کی ایج کے چودہ بارہ سال کی ایج کے ان کا پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تھوڑا سا شوک ہوتا ہے وہ برٹس کے لے کے آتے ہیں اپنے طرف سے وہ کیر کرتے ہیں لیکن ان میں مہچورٹی نہیں ہوتی تو وہ پھر بھی تھوڑا سا برٹس کا نقصان ہو جاتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹس تو حد کر دیتے ہیں وہ بلکل ابھی بچے جو ہے چھے سے سات سال کی ایج ہوتی ہے ان کو اب چکس بھی لا کے دے رہے ہیں ان کو اب بچیز پیرنٹس بھی لا کے دے رہے ہیں ان کے لف برٹس تک لوگ لے کے دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ پھر یہ ہے کہ ہفتے کا شوک ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ ہفتہ ایک ان سے کھیلتے ہیں اور اگر برٹس بچ جاتا ہے تو اس کے بعد نہ ان کو دانے کی فکر ہے نہ ان کے پینے کی فکر ہے وہ بس برٹس جو ہے بچارہ اپنے کیج میں سارا دن بیٹھ بیٹھ کے وہ ایک طرح سے یہ سمجھلے ایک ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیشہ دوستو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں خیال کیا کریں اور جب آپ سیل کرتے ہیں اپنے برٹس تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا لے لیا کریں کہ نیکس پرسن جس کو آپ سیل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس برٹس کو لے کے جانے کا آیا وہ اس برٹ کی کیر کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا باقی انشاءاللہ ویڈیو میں نے آپ کو لنک دے دی ہیں اس میں سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سیل اور پرچیس کرنے کے لیے کون سے پلیٹ فارمز یوز کریں تو مزید اس میں جو ہے میں آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک اور مزید ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو میں مزید کلیر کر دوں گا کہ آپ نے کون سے گروپس جوائن کرنے ہیں اور کون سے لنکس ہیں ویب سائٹس ہیں کون سے پیجیز ہیں جن پر آپ جائیں گے اور جہاں آپ اپنا ایڈ پوسٹ کریں گے اور آپ کا جو پوسٹ کرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ ڈسکرپشن میں کیا لکھیں گے اور آپ نے اپنی برڈ کی جو ہے پرائس رنج کیسے سیٹ کرنی ہے یعنی آپ کا برڈ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ آپ کے برڈ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور آپ نے اس کا کیا ری ڈیمانڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں مزید کلیر کر دوں گا آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کرنیلی اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی